اب آپ کو بتائیں جیب کا بات میں سٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا نامعلوم مسلح ملزمان شہریوں سے نقضی رقم موٹر سائیکلے اور موبائل فون سمیت دی کر قیمتی سامان چھین کر بہ آسانی فرار ہونے لگے مزید دیکھتے ہیں محمد اکرم کوسو کی اس رپورٹ میں جیگہ بات میں کرائم کی وارداتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے نامعلوم مسلح افراد چورہوں چوکوں پر سریاں موبائل فون چھینہ موٹر سیکل چھینہ شہریوں سے نقضی رقم چھینہ روز کا معمول بنتا جا رہا ہے آؤ مزید جانتے ہیں شہریوں سے شہریوں کا کیا کہنے سوالے سے بات یہ کہ یہاں کے جو بڑے بڑے آفیس ان کو حکومت کے نمائندے جو یہاں رکھتے ہیں اور یہ جو کرائم ہوتا ہے ان کے اوپر بڑے آدمی کا ہاتھ ہوتا ہے تو اگر کوئی اریشت ہوگا تو پھر اسی دن فائر سے پہلے ہی وہ آداد ہو جائیں گے تو پھر کیسے امونہ مان ہوگا اس کو پکڑ کے پولیس کو دیا ہے وہ بولتا ہے ہم اریشتدار ہے پولیس ابھی تک کاروہ نہیں کریے حالت یہ ایک مجرم پکڑا ہوا ہے دوسری کی نشاندی ہو چکی ہے لیکن وہاں جانے کو پولیس کیا رہی ہے کیونکہ نوگریہ سنا ہے ابھی جیکب آباد میں حالت یہ ہے کہ ہم کاروپاری آدمی جب تحفظ کے لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس سے ظاہر ہے کہ حالات خراب ہیں ہم یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم کو تحفظ جید دیا جائے اور ہماری حفاظت کی جائے اگر ڈکے دیاں بڑھتی گئیں آپ دیکھیں آئے روز روز ڈکے دیاں ہوتی ہیں دو موٹس کر تین موٹس کر چھینے جاتے ہیں اس طریقے سے کام نہیں چلے گا لانا کہ ہمارا ڈی آئی جی غلانبی محمد صاحب بہت شریف آدمی ہمارا اسے روکسٹ ہے کہ خدارہ ہم کاروپاریوں کو تحفظ دیا جائے ہماری پولیس کی قادر کردگی جیکب آباد میں زیرو ہے کیونکہ پورے شہر میں منشیات آئیس دن رات ڈکیتیاں ہو رہی ہیں چوریاں ہو رہی ہیں اور یہاں تک خود پولیس کے ایلکاروں کو لٹا جا رہا ہے اگر افسوس ہے اب تو نوبت یہاں تک کہ آگئی ہے کہ خود پولیس کو بھی ابھی مجھے لگتا ہے کہ ہرینجس کی یا فوج کی ضرورت ہے باقی شہر کو تو بے آر و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے ہم آئی جی صاحب ڈی آئی جی صاحب اعلیٰ اکام سے اپیل کرتے ہیں خدارہ جیکب آباد کی پولیس میں کوئی ردو بدل کی جائے اور ایسے آنیسٹ آفیسر اور خدار آفیسر تائنات کیے جائیں تاکہ جیکب آباد شہر کی عوام کی مال اور جان کی امانداری سے حفاظت کی جائے لٹا جا رہا ہے منشیات کی صورت میں ڈکیتی کی صورت میں عوام کی ابھی تو رات بھر نیندیں بھی آرام سے نہیں کر پا رہی تو یہ عوام جو ٹیکس دے رہی ہیں ان کی تنخہیں چر رہی ہیں ان کا حساب کون لے گا جی ناظرین آپ نے شیئروں کی بات سنویں شیئروں کا یہ ہے کہ ہم آئی جی سندھ ڈی آئی جی لارکان زپیر کرتے ہیں جل سے جل نوٹ لے کر ایسے پی جاکہ بات گھٹا کرے کو ریماندار آفیسر مقرر کیا جائے